بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے تو فرنڈز آج کی ویڈیو ہے نیم سوپر میں نے آپ کو شیئر کی تھی نیم کریم تو فرنڈز نیم کریم کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اس کے بے شمار فائدے ہیں وہ گرلز جو اکثر کہتے ہیں کہ ہم کریم یوز کرتے ہیں اور ہم نے جب چھوڑی ہے تو اس کے بعد ہماری سکن پاک بیدہ خراب ہو چکی ہے تو ان کے لئے یہ ایک زبردست سکریم ہے اس سکریم کو لازمی یوز کریں تو فرنڈز آج میں آپ سے شیئر کروں گی نیم کا سوپ تو چلے شروع کرتے ہیں اپنی آج یوڈیو لیکن فرنڈز اس سے پہلے آپ نے کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب پہل آئیکن پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو فرنڈ آج جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ سوپ بہت ہی زبردست ہے آپ پوری وڈی پہ یوز کر سکتے ہیں اس سے ایکنی پیمپل ختم ہو جاتے ہیں پیگمنٹیشن ہیں یا پھر سکارز ہیں تو سب سے ختم ہو جائیں گے اگر انفیکشن ہے یا پھر الرجی ہے تو اس کے لئے بہت زیادہ بیلسٹ ہے نیم کے بہت زیادہ فائطے ہیں تو فرنڈ نیم کا سوپ بہت ہی زبردست ہے یہ ایکنی پیمپلز یا پھر پیگمنٹیشن ہیں سکارز ہیں تو ختم ہو جائیں گے یا پھر انفیکشن ہے الرجی ہے تو آپ اس کے لئے بہت زبردست ہیں نیم کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں یہ آپ کے فیس اور باڈی کے ساتھ ساتھ آپ کے ہیئرز کے لئے بہت زبردست ہیں یہ پھر خشکی ہے یا پھر ہیئر فول ہو رہا ہے تو فرنڈ ان سب کے لئے بہت زیادہ زبردست ہیں آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اس کو بناتے ہیں تو آپ نے لے لے ہی نیم کے پتے آپ نیم کے پتے فریش نیم کی پتے لیں اور فرنڈس چھوٹی نیم کی پتے جو ہوتے ہیں وہ لینا ہے زیادہ بڑے پتے نہ ہو تو نیم کی پتوں کو اچھے سے واش کر لیا ہے آپ نے نیم کی پتوں کو بہت اچھے صریقی سے واش کرنا ہے تو اب ہم نیم کی پتوں کو بلینڈر میں ڈال دیں گے تو پیسٹ ریڈی ہے فرنڈس اب ہم نے اس کا جو سکالنا ہے نیم کی پتوں کا Parے Parے تو اب آپ نے لینا ہے سوپ میں یہاں پر لی رہی ہوں پیرز کا سوپ آپ کو یہ بھی سوپ بیس لے سکتے ہیں پیرز سوپ میں اس لی رہی ہوں پرنڈز کیونکہ یہ واپس اپنی کنڈیشن میں آ جاتا ہے تو اب اس کو اپنے چھوٹے اٹھا کٹ کر لینا ہے اب اس کو کیوز میں کٹ کر لیں تو اب ہم پرنڈز کو ڈبل پوائلر میتھڈ میں اس کو ملٹ کریں گے تو اب ہم کریں گے پرنڈز ڈبل پوائلر میتھڈ میں سوپ کو ملٹ تو سوپ ملٹ ہو گیا ہے اب ہم ایٹ کریں گے 1 ٹیپل سپونđ ایلویرا جھل اب ہم ایٹ کریں گے نیم کا پیسٹ جو ہم نے بنایا تھا نیم کا پیسٹ ہم لیں گے 2 ٹیپل سپون اب ہم ایٹ کریں گے واتمیںی کیاپسول آپ اس میں دو واتمیں کیاپسول ایٹ کریں اب ہم اس میں اٹھ کریں گے گلیسٹرین آپ نے گلیسٹرین کے دو سے تین ڈروپ اٹھ کرنے ہیں اب آپ نے اس لئے کرنا ہے اچھے سے مکس تو آپ نے کوئی باور لینا ہے آپ نے اس پر لگانی ہے ویسٹرین تاکہ سوک چاہے وہ اچھی طرح سنیکل چاہے تو اب ہم اس کو فیزر میں رکھتے ہیں لگے ایک گھنٹے کے لئے تو فرنس اس کو ایک گھنٹے ہو جگا ہے آپ میں آپ کو اس کو دکھاؤں گی تو سوک ہمارا ریڈی ہے فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئیتے ہیں ضرور لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں جب آپ نے آپ کو دیکھتے ہیں اللہ حافظ